موسیقی اب دیکھنا لوگ ایسے بھی ہیں مواشرے میں بڑی اہم بات گزارش کرنا لگو گناہ کی پروائی نہیں ہے احساس ہی نہیں ہے اور اگر نیکی کی بات کی بھی جائے تو اس پر بہت ساری دلیلیں دیتے ہیں نہ کرنے پر استغفراللہ ماذا اللہ اندابہ لگا لیں کہ کس طرح وہ شیطان کے ٹیٹے چڑھے گئے ہیں کہ نیکی نہ کرنے پر دلائل دے جا رہے ہیں اور گناہ کرنے پر دلائل دیتے ہیں استغفراللہ استغفراللہ زمانہ کیسا آگئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ برائی کو برائی نہیں سمجھیں گے گناہ کر کے اس پر دندناتے پھریں گے آج دیکھیں بڑے فقریان دعا سے میں وہاں گیا میں نے یہ گناہ کیا یعنی اگر ان کو نیکی کی دعوت دی جائے نماز قرآن کے بارے میں کہا جائے گناہوں سے باز رہنے کے بارے میں کہا جائے برائیوں سے باز رہنے کے بارے میں کہا جائے تو اس پر اتنی دلیلیں اتنے دلائل پیش کرتے ہیں بندے کی اکل دنگ رہ جاتی ہے یعنی اس کو کیا ہو گیا ہے اور اس کو گناہوں سے گا روکا جائے تو پھر ایسی ایسی بات کرتے ہیں بندہ عجیب سوچ دائیں یعنی مسلمان بھی ہے کہ نہیں اس کے اندر کوئی ایمان کا ذرہ بھی ہے کہ نہیں کہ گناہوں پر دلائل دے رہا ہے پھر نبی پاک علیہ وسلم کی وہ حدیث پاک یاد آتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ گناہ کر کے اس پر دلائل دیں گے برائی کو برائی ہی نہیں سمجھیں گے اس کا مفہوم سنا رہا ہوں تو آج کے فی زمانے میں جو میں نے حدیث پاک آپ کو سنائی ہے نبی پاک علیہ وسلم نے اشاف میا کہ مومن سے اگر غلطی سرزد ہو جائے تو گناہ کو ایسے سمجھتا ہے جیسے پہاڑ کی چوٹی پر ہے جیسے بندے کو خوف رہتا ہے در رہتا ہے کہ ابھی یہ گر جائے گا کچھ ہو جائے گا تو اس طرح اس کو خوف رہتا ہے اب ہم نے یہ سوچنا ہے کہ ہم کس کیتہ گری میں آتی ہیں غلطی کے بعد ہمیں احساس ہوتا ہے یا غلطی کے بعد پھر دوبارہ غلطیاں شروع کرتے ہیں بس ہمیں صرف اتنا سا احساس کرنا اس حدیث پاک کو سننے کے بعد ہم نے صرف یہ دیکھنا ہے اور یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے آپ نے کہ ہم مسلمان ہیں ایک دن حساب دینا ہے چاہے کو مسلمان ہے یا نہیں ہے حساب تو سبھی کو دینا ہے لیکن ہم مسلمان ہیں نا ہم نے تو حساب دینا ہمارا تو ایمان ہے نا اس بات پر کہ اٹھایا جائے گا پوچھا جائے گا کیا کرتے تھے اور پھر دوسری دنیاوی معاملات میں زندگی سکون سے نہیں گزرتی ایسا نہیں ہے کہ پیسے میں سکون ہے پیسے میں سکون نہیں ہے جن کے پاس پیسہ نہیں ہے نا وہ سمجھتے ہیں شاید پیسے میں سکون ہے ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے سکون اللہ کے ذکر میں ہے اس کی مخلوق کی خدمت میں ہے سکون اللہ رب العزت کی رضاق کے ساتھ زندگی گزارنے کی ہے اس میں ہے نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے میں سکون ہے اس میں سکون نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ پیسہ آگیا تو سکون آگیا اور جس کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ بے سکون ایسا نہیں ہے بے شمار دنیا اٹھا کر دیکھ لیں آپ انگنت دنیا اٹھا کر دیکھ لیں تمام طرح اولیاء اکرام کی اسٹری اٹھا کر دیکھ لیں پیسے کو بانٹے تھے رکھتے نہیں تھے اپنے پاس اور لوگ سکون لینے ان کے جانے کے بعد بھی ان کے قبروں پر جاتے ہیں آج بھی اگر پیسے میں سکون ہوتا اگر پیسے میں سکون ہوتا اولیاء اکرام کی اسٹری تو اٹھا کر دیکھیں یہ تو بانٹا کرتے تھے جنہوں نے بینک بیلنس بنائے ہی نہیں اور آج لوگ ان کے جانے کے نو سو دس سو ہزار سال بعد بھی ان کی قبروں سے فیض لینے جاتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دولت کو ٹکرایا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پیسے کو ٹکرایا آیا اور اس کو بانٹ دیا آیا پھر بانٹ دیا اور تریخ اٹھا کر دیکھ لیں کہ جو سکون ہے وہ ہے ہی اللہ کے ذکر میں